ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز با ناظر ہے ناظرین خبتان کے ببر شیر حیوب خان اور مسلم لیک نواز کے رہنماء احسن اقبال کے درمیان آج قومی اسمبلی میں شدید سخت لڑائی ہوگی ایک دفعہ ویڈیو ملحظہ فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جیس وقت وہ کپڑے لگائے سوکنے کے لیے تو رات و رات کسی نے آکے تو ڈرائی کلین مشین میں گسا دیا اور فارم سنتالی سوپہ نکال دیا اب سنے 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 نابا تو پائن ایپل نہیں بخشا پائن ایپل نہیں اندر حوصلہ پیدا کریں نوجوانوں نے جو دھوبی پٹکار ان کی نکالی ہے وہ آج لے اور خود کو ہم نے بے گناہ ثابت پر آیا اور یہ اب سنے 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 نابا ہم نے آپ کی بات سنی ہے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں سچی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں تو جناب سپیکر ہم نے تو کبھی بھی اس وقت پاکستان کی ریاست پر حملے نہیں کیے ان کے لیڈر کہتے تھے ان کے لیڈر سے ہم نے سنا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے بڑوں کے لیے اور قانون ہو اور جن کے چھوٹوں کے لیے اور قانون ہو تو جناب اگر آپ کے بقول آپ پر جھوٹے مقدمیں ہیں تو عدالتوں میں ان کا دفاع کیجئے آپ اگر بے گناہ ہیں عدالتیں آپ کو بے گناہ کر دیں گی لیکن اپنے مقدموں کے اور اپنے جرائم کے لیے جب آپ دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں پیش کریں آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ رسید پیش کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو معافی ملنی چاہیے ہم سے رسیدیں نہیں مانگنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ میار کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو کریں آپ آج ہمیں یہاں تانے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آیا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دوزار آٹھ میں جب یہ الیکشن ہارے تو انہوں نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی بترین دھاندلی کی گئی دوزار آٹھ کے الیکشن میں جب دوزار تیرہ میں ہارے تو کیا پینتیس پنچر کا شور نہیں مچایا بعد میں کہا نہیں جی یہ تو ایسی کسی نے میرے کان کے اندر کہہ دیا تھا اب پھر آپ الیکشن ہارے تو آپ نے اب اسی پنچر نکال دیئے سوال یہ ہے کہ دو تہائی پاکستان نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے آپ کو ایک تہائی ووٹ ملا ہے پاکستان کے چار فیڈریٹنگ یونٹس میں سے تین فیڈریٹنگ یونٹس نے آپ کو مسترد کیا ہے لہٰذا آپ کا جو منڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنے منڈیٹ کی خدمت کریں اور اس ملک کے نظام کو اگر آپ یہاں پہ دھمکیاں دیں گے آپ یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے تو ماف کیجئے یہ ایوان آپ کی پراپیٹی نہیں یہ چوبیس کروڑ عوام کی پراپیٹی ہے یہ ایوان ہماری بھی پراپیٹی ہے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے آپ کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایک مصبت اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن بنیں گے اگر آپ ایک مصبت اپوزیشن کے طور پر کردار کریں گے ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا حصہ ہے لیکن اگر آپ اس ایوان میں دھونس دینے کی کوشش کریں گے اس ایوان کے اندر کاروائیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایوان آپ کیا بنی گالا نہیں ہے یہ ایوان نیشنل اسیمبلی آف پاکستان ہے یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کے اندر سے پاکستان کے عوام کے لیے قانون بھی پاس ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے منصوبے بھی پاس ہوں گے کوئی لوگوں کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ توشا خانہ سے انہوں تو پائن ایپل نہیں بخشا وہ پائن ایپل کا تو حساب دے دیں ایک گھاڑی جو تھی وہ حضم کر گئے رولز میں allowed ہی نہیں بی ایم ڈاویو لے گئے وہ خود اس پہ کبھی مری جا رہے تو کبھی کدھر جا رہے اس کا تو حساب دیں کہاں پہ گئی وہ کرپشن نہیں ہے وہ حلال ہے وہ کوئی حلال کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اس کا تو اس قوم کو جواب دیں ان چیزوں کو دیکھ کے سپیکر صاحب قوم کے نوجوانوں نے جو دھوبی پٹکار ان کی نکالی ہے وہ آج دیکھیں دھوبی پٹکار تو نکلی اور جس وقت وہ کپڑے لگائے سوکنے کے لیے تو رات و رات کسی نے آ کے تو ڈرائی کلین مشین میں گسا دیا اور فارم سنتالیس صبح نکال دیا یہ فرقوب ہے اور خود بھی یہ فارم سنتالیس کے بینیفیشری ہے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ گسپیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے آتے ہیں جناب یہ کانون کی بالت دستی کے بارے میں واہ واہ ان کے لیڈر صاحب نے اسی ایوان کے کمیٹی نمبر کمیٹی روم نمبر ٹو میں نیچے جا کے ساروں کو بلائے ہوا تھا کہتا مجھے ترکیب دیں کہ چیف جسٹرس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت میں کس طرح ہتگڑیاں لگاؤں تاریخ کا حصہ ہے جا کے دیکھیں تیسری چیز فرانہ سنا کے بارے میں بات کی تو ان کا ان کی حکومتی نا ڈی جی اینٹی نارکوٹیکس ان کے نیچے آتا تھا اس ڈی جی نارکوٹیکس کو ان کے دور والے کو کہتے کہ جو پچھلا ڈی جی نارکوٹیکس ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے رانہ سناولہ یا مسکین ہے یا انوسنٹ ہے تو اس کے خلاف اپالوجی دیں نہیں کر سکے کیونکہ کیونکہ جنابے والا یہ جرد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انٹی نارکوٹیکس فورس اپنے موقف پر قائم تھی یہ اسے اپالوجی بھی معذرت نہیں کرا سکے تو کیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیسے کو یہ بے اکوف بناتے ہیں جنابے سپیکر یہ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی یہ ہم ساروں میں غصہ کیوں ہے یہ انٹی حکومت تھی پولیس فورس انگی تھی میرے اس محبوب قائد کے خلاف جوڈیشنل کامپلیکس میں جب ٹیر گیسنگ ہوئی ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے ناظرین ایسن اقبال نے جتنی بھی باتیں کی یہ کسی بات میں کوئی دام نہیں ہے سارے اس نے تقریباً جھوٹ بولے ہیں اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ یہ چوری شدہ منڈٹ کے ذریعے ایک نقلی وزیریعظم بنا کے بیٹھ گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر غرور اتنا ہے اور مسلم لیک نواز میں سب سے وہ لوگ اہم ہوتے ہیں جو ان کے جھوٹ چپانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں یا ان کے جھوٹ جو ہیں ان پر پردہ ڈالنے میں مزید سب سے آگے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایسن اقبال بھی ایک ہیں اور اطاعت آرہ رانہ سناولہ ہیں تو ہزاروں لوگ لیکن سارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب سے آگے ہوں کیونکہ جتنا کوئی جو بندہ جھوٹ بولنے میں مہر ہوگا اتنی اس جماعت میں اس کی ایس کے جو ہے وہ زیادہ ہوگی ناظرین دوسری جانب جو ہے یوب خان نے اس نے بلکل جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے جب عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دی ہے بلکل ان نے حقیقت کہا ہے کہ ایک دوبی کی طرح دلائی عوام نے کیا لیکن پھر بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور بھی جتنی ایوب خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے ناظرین اس وقت پوری قوم جانتی ہے کہ یہ ایک فارم سنتالیس کے ذریعے جو ہے حکومت انہوں نے بنائی ہے لیکن یہ ظالم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اگلی ویڈیو تک آپ نے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ